موسیقی 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 جیرہ پاؤڈر بھی ڈال دیا تو جیرہ پاؤڈر کا مجھے اچھا لگتا ہے آپ چاہو تو یہاں پر چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہو ڈالنا چاہو تو اور امچور پاؤڈر ہے وہ ڈال سکتے ہو تو بس اس میں میں اچھے سے اس کو مکس کر دوں گی پہلے تو بینہ پانی ڈالے ہی بیسن کے ساتھ جتنے بھی مسالے ڈالے ہیں سکھے والے اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کروں گی کس میں بلکل بھی گھٹلیا نہیں ہونی چاہیے ایک ساتھ بہت سارا پانی ڈال دوں گے تو اندازہ بھی نہیں رہے گا آپ لوگوں کو کبھی کتنا پانی ڈالنا ہے تو میں اس طریقے سے ہی کرتی تو جس طریقے سے میں بناتی ہوں بس وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بڑیٹ بگوڑا ایسا کچھ نہیں سب لوگوں کو آتے ہی ہوں گے اور مجھ سے بہت اچھے اچھے بھی آتے ہوں گے لیکن میں ایک ولوگر ہوں تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں کس طریقے سے بناتی ہوں تو بس اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس کو مکس کر رہی ہوں تو کتنا اس کا مطلب یہ اتنا گھول اس طریقے کا جو گھول ہے وہ ہونا چاہیے تو میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ چمت سے ایک بار اٹھا کے بھی کہ جیتا نہ پتلا ہے نہ زیادہ گھاڑا ہے اس طریقے کا ہونا چاہیے جو برائٹ پہ اچھے سے اس کی کوٹنگ ہو جائے تو ساتھ میں میں چائے بھی بن نہیں رکھ دیا تو اس میں میں نے دودھ ڈال دیا ہے ابھی چائے میں بھی اور میرے ایک بار میں بنا چکی ہوں اور سائیڈ میں دیکھ سکتا ہے کڑھائی میں چپک گیا تھا تو جب میں نے ڈالا تھا نا اس میں برائٹ پکوڑا تو اس میں تھوڑا سا سائیڈ میں ہی لگا رہا گیا تھا وہ نیچے سے کڑھائی میں تیل میں اچھے سے میں نے چھوڑا نہیں یہ گلتی میں نے کر دی تھی اور جو میرے برائٹ ہے وہ بلکل بھی فریش برائٹ نہیں ہے اس کو ایک عفتے لائے ہوا ہو گئے ہمارے گھر پہ تو بنے بھی کم ہو گئے تو بلکل بھی فریش برائٹ نہیں ہے اور میرے ہزبن تو برائٹ کھاتے نہیں ہے تو میں ہی کھاتی ہوں تو برائٹ پکوڑی تو انہوں نے کھا لیے ہیں اب اس کو اچھے سے اس میں ڈپ کرنا ہے اور شیف آپ چاہو تو ٹیڑھا بھی کر کے کار سکتے ہو کیسی بھی اس میں شیف لے سکتے ہو میں نے اسی طریقے سے لے لیا ہے کیونکہ اگر میں تکونے کرتی نہ تو تکونے میں میں جیدہ ہی لگ رہا تھا کہ ٹوٹ ٹوٹ کے نہ جائے لاشٹ میں اس میں بھی یہ ہوا رہا تھا کہ ٹوٹ کے جا رہے تھے اور جو یہ بیٹر ہوتا ہے اس میں بلکل بھی برائٹ کو چھوڑنا نہیں چاہیے لاشٹ میں دیکھو گے اگر برائٹ کو چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا ہے اس میں بس اچھے سے اس میں جو یہ گھول ہوتا ہے بیٹر ہوتا ہے اس میں اچھے سے ڈپ کرو اور اس کے بعد ترنت ہی نکال کے کڑھائی میں ڈال دو اور بلکل سم آج پہ میں پکا رہی ہوں دیکھو بلکل سم آج ہے ابھی تیج آج میں ہی ہوتا ہے کہ اپر سے تو پک جاتے ہیں نیچے سے اندر سے اچھے سے جو بیسن ہے وہ کچھا کچھا لگے اچھے سے وہ نہیں ہوتا ہے پکتا نہیں ہے تو سم آج پہ ہی بنانا چاہیے تو میں سم آج پہ بنا رہی ہوں ویڈیو میں شوٹ نہیں کر پائی ہوں مطلب کی کل میں نے کچھ زیادہ شوٹ نہیں کیا تھا تو اسی وجہ سے جو بھی ہے میں تھوڑا وہ جو شوٹ کیا وہی آج میں لوگ سا شیئر کر رہی ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا خاص ویڈیو تو نہیں ہے جو بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ان ٹائم نہیں مل پاتا ہے ویڈیو بنانے کا موڈ نہیں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور اب میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میری ویڈیو میں گیپ ہو جرہا سا ایک دن کا بھی گیپ ہو کیونکہ پہلے سے ہی میری ویڈیو میں بہت زیادہ گیپ ہو چکا ہے بھی چیز میں میں ویڈیو نہیں بنا پاتی تھی وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے ایک یوٹیوبر کے لیے اگر آپ ایک یوٹیوبر ہو تو ایسی گلتیاں آپ لوگ بلکل بھی مت کرنا جیسے میں نے کی ہے بھی چیز میں ویڈیو بناتی نہیں تھی من نہیں کرتا تھا کچھ ہو جاتا ہے تو جائے لائف میں کچھ بھی ہو میں ویڈیو ضرور بناوں گی اپنی کچھ بھی شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ تھوڑ در بیٹھ کے باتیں ہی کیوں نہ کرلوں گی آپ لوگ کے ساتھ میرے جو کی میرا من ہلکا ہو جائے گا دیکھن میں ویڈیو ضرور ڈالا کروں گی میں نے تو یہ ہی سوچا ہے ابھی تک تو میری جو ویڈیو دس منٹ تک کی ضرور ہو دس منٹ سے کم تو کیا ویڈیو میں بناوں یہ ہی سوچتے ہوں اور جیسے کہ میرے ہزبین کا جو چینل ہے اینیتنگ ایوریتنگ کے نام سے تو وہ منیٹائز کافی ٹائم سے ہو چکا ہے شاید ایک سال ہو چکا ہے اس کو منیٹائز ہوئے اور وہ ویڈیو ڈالتے نہیں ہے اس چینل پہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے کبھی بھی لائیو جاتے ہیں اور سچ بتاؤں تو اس چینل پہ انہوں نے بالکل بھی محنت نہیں کریا اور اتنی اچھے اس پہ ویوز بہت اچھے ہیں دیکھتی ہوں کبھی میرا یہ چینل منیٹائز ہو جائے گا شاید میں اس پہ ویڈیو بھی بنانا شروع کر دوں گی وہ چینل بھی میں خود لے لوں گی لیکن پہلے میں اپنے بربوتے پہ کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہوں اس چینل کو لیے اور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ فل ووچ ویڈیو نہیں کر سکتے تو دو تین منٹ ضرور دیکھئے تو آپ کا جو میسیج کرتے ہیں وہ سپیم میں چلا جاتا ہے مجھے نہیں پتا چلتا اور پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ یہ بھی گھونڈی ہے مطلب کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتی ہے تو مجھے جب تک آپ کا میسیج نہیں ملتا تو میں کیسے آپ کے چینل کو اپنا مطلب کی اپنی فرینڈ بنا ہوں آپ لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سب چیزیں تو پلیز آپ دو تین منٹ ضرور دیکھئے اگر فل ووچ نہیں کر سکتے ہو میں جانتی ہوں آپ لوگ بھی ایک یوٹیوبر ہو بہت زاری پروبلم ہوتی ہوں گی آپ لوگ بھی فیس کرتے ہوں گے میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ میرے گھر پر نیٹ کی پروبلم نہیں ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی فل ووچ کروں تو میں کرتی بھی ہوں زیادہ تر لوگوں کی فل وچ زیادہ سے زیادہ پکوڑے بن کے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی کھا لیجئے بہت زیادہ پکوڑے بنے ہیں تو میں تو کھا چکی ہوں اس کے بعد وائس ریکوڑنگ کر رہی ہوں اور چائے ہو پکوڑے ہو تو ساتھ میں سوس ہو تو مزا جاتا ہے ہر چٹنی نہیں تھی تو وہ میں نے نہیں بنائی ہے تو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کر دینا تو چلیے ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سبی سے تو تب تک آپ سبی بائی بائی اپنا خیال رکھنا گھر پر رہنا سیف رہنا گھر پر تب یہ تک آپ سیف ہو بائی 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 بائ